پونا کے رہنے والے اکبر حاشمی نے مدارس اسلامیہ کے بارے میں جو بدگوئی کی ہے وہ ہر طرح لائق مضمت ہے اپنے آپ کو عالم کہلوانا اور اس کے بعد مدرسوں کے خلافی سروے کا مطاربہ کرنا اور غلط سنت میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی تائید کرنا مریض ذہنیت کی علامت ہے اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد مدارس اسلامیہ دین کی بنیادی خدمت کا مرکز ہے دین کی سیانت و حفاظت دین کی نشر اشارت کا کارنامہ یہی سے انجام دیا جاتا ہے ہمارے ملک کی جد و جہد آزادی میں بھی مدارس اسلامیہ کا بنیادی کردار دہا ہے یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں کی چٹائیوں سے سر فروشوں کی جماعت کھڑی ہوتی ہے انسانیت کی کارگاہیں اور کارخانے اگر کائنات میں کہیں ہیں تو وہ یہی مدارس اسلامیہ ہیں مدارس اسلامیہ کے خلاف فضہ بنانا ان کے صاف سترے کردار پر انگلی اٹھانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے ایک خاص مذہب سے جڑے ہونے کی وجہ سے اداروں کو ٹارگیٹ کرنا ایک جمہوری ملک کے لیے بدنما داغ ہے مدارس اسلامیہ نے ماضی میں بھی گناہ قدر خدمت انجام دی اور اب بھی ملک کی سالمیت اور ملک کی ترقی میں ان کا بنیادی کردار ہے اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے مدارس اسلامیہ کے بغیر ادھورے رہیں افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ خود مسلمانوں کے جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو مدارس کے صاف سترے کردار کے سلسلے میں لکوشائی کر رہے ہیں کونہ کے رہنے والے اکبر حاشمی نے مدارس اسلامیہ کے بارے میں جو بدگوئی کی ہے وہ ہر طرح لائق مضمت ہے اپنے آپ کو عالم کہلوانا اور اس کے بعد مدرسوں کے خلاف ہی سروے کا مطالبہ کرنا اور غلط سنت میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی تائید کرنا مریض ذہنیت کی علامت ہے ایسے لوگ جو مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہوئے وہ بولی بول رہے ہیں جو مدارس کی حریفوں کی مدارس کے مقابل آنے والوں کی ہے ملت اسلامیہ کو انہیں پہچاننا چاہیے اور اس حقیقت کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ آج جو شخص جس صف میں کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو لیکن کل قیامت کے دن اس کو جواب دہی کرنے مہراز کے علماء کو اور یہاں بسنے والے مسلمانوں کو اپنی صف میں پرورش پانے والے ایسے غلط ذہنیت کے لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور وقت رہتے ہوئے انہیں لگام دینا چاہیے کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے مدارس کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مشکل حالات کے مقابلے کے لیے یک جھٹ ہو کر آگے آئیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہیں اسی میں آفیت ہے اسی میں سکھروئی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ